اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیدیت سے ہیں انشاءاللہ پرما الیکشن 2018 میں یقیناً آپ سب کی کوئی نہ کوئی چوائس ہوگی آپ سب اپنے تصدیدہ لیڈر کو الیکشن میں منتقل کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ایک چیز ضرور جہن میں رکھیے گا الیکشن کے اندر کہ ہم کس کو اپنا لیڈر بنانے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور اس کی آئندہ کی پچھلی پاس سالہ کارگردگی اور آئندہ کی پاس سالہ کارگردگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائے وہ ووٹ دیجئے گا سب سے اہم یہ کہ اس وقت تین بڑی اہم جماعتیں جائے وہ میدان عمل میں ہوں گی جس میں ایک نمبر ون پیپس پارٹی ہے پھر جو ہے وہ آپ کا نون لیگ آ جاتی ہے اور پھر پی ٹی آئی جو کہ روما الیکشن کے اندر جائے وہ امید یہ کی جاری ہے کہ وہ حکومت بنائے گی تو ہمیں بھی جائے وہ سپورٹ اس وقت جائے وہ آئندہ ان تینوں جماعتوں کی کارگردگی کو دیکھ کے کرنا چاہیئے مسلم لیگ نون گزشتہ بیس سالوں سے جائے وہ مختلف عدوار کے اندر حکمرانی کر چکی پاکستان کا کھڑا ہے آپ کے سامنے پاکستان پیپس پارٹی گزشتہ تیس چاریس سالوں سے جائے وہ حکومت کر رہی ہے مختلف عدوار میں پچھلے 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 پاس سال کا پورا ٹینئور گزار کے گا ہے پاکستان کیا کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے لہٰذا ان دونوں جماعتوں کو ہم آزمان چکے ہیں اب ہمیں جائے وہ ایک نئے یعنی کہ ٹیلنٹ کو جائے وہ موقع دینا چاہیے جو پاکستان کا حکومت کو حکومت کرے اور کو جو وعدے کر رہے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان وعدوں کو پورا کرتا ہے یعنی کرتا ہے یعنی کہ میرا یعنی کہ موقع فی ہے کہ اس دفعہ میں آزمانا چاہیے امران خان کو اور امران خان کو جائے وہ حکومت دینی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امران خان جو دعوی کرتا ہے امران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ اس پر پورا اتریں گے یا نہیں اتریں گے لہذا آزمان ہوئے ہیں وہ کو دوبارہ آزمانا میرے نظر میں بیکار ہے نئے لوگوں کو نیا چانس دینا چاہیے تاکہ وہ آکے کام کرنے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جائے وہی لوگ ہیں جو کہ ماضی میں پی پس پارٹی سے جن کا تعلق تھا جن کا تعلق نول لیٹ سے تھا ٹھیک ہے وہ لوگ ہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ لوگ جائے وہ وقت کی جب بازی پڑی تو وہ آکے امران خان کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن ایک اور بات جائے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماضی میں وہ لوگ جو ہیں وہ پی پس پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر تھے ماضی میں وہ لوگ جائے وہ نواز شریف کے اندر دے لہٰذا جس طرح ہی ریڈرشپ ہوتی ہے اس میں جو کاربون بھی جائے وہ اسی طرز پر ہوتا ہے لہٰذا امران خان کے ساتھ اگر آئے تو وہ امران خان کی جو سوچ ہوگی امران خان کے جو نظریہ ہوگا اس کے مطابق چلیں گے اور امران خان کی لیے ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی رہنوہ منتخب امران خان کو چوز کرنا چاہیے امران خان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پاکستان میں حکومت بنائے اور اس وقت یہ واقعاً پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو مخلص لیڈرشپ ملے جو پاکستان کو ترقی کی دانی لے کے جائے پاکستان کے جو مسائل ہیں بنیادی مسائل جو عوام کی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں نہ کہ بڑے بڑے پروجیکٹس اور میگا پروجیکٹس اور اس کے پیشے لگ جائے بلکہ عوام کے جو بنیادی مسئلہ ہیں روٹی کپڑا بجلی اور مکان اس طرح کے جو مسائل ہیں جس سے عوام جو بیزار ہو چکی ہے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پانی کا بہران آنے والا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بنیادی کام بھی جو حاکے کر دے گا وہی پاکستان کا ہیرو ہوگا وہی پاکستان کا ٹائلنٹ ہوگا